ہمیں ملتا ہے اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے جی بڑھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کول کا اللہ آپ کو سلامتی دے تو انشاءاللہ کبلہ شاہ صاحب ابھی تشریف رکھ چکے ہیں اپنی سنا خانی کی نشست پر جو مخصوص ان کے لیے کی گئی ہے انشاءاللہ ہر سنا خان کے لیے یہ نشست مخصوص ہوتی ہے کبلہ شاہ صاحب میں ایک بار پھر اومہ چینل کی جانب سے اپنی جانب سے ایک بار آپ کو پھر خوش حمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آئی صاحب آپ کے تاثرات جو ہیں جو بھی آپ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کے اومہ پہ آنے کے بعد اتنی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ جو بالکل یوسف بھائی ذہن سے آہستہ آہستہ مہو ہو چکی ہوتی ہیں جب جھولے پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے یاد آتی ہے نا کوئی پرانی وہ ماں کی گوت کی لوری اور وہ جھولے میں جھولنا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بھولی ہو جو ہیں وہ ہمیں یاد آ جاتی ہے تو یہ بات ہے کہ اومہ پہ آکے ماشاءاللہ ایسی تاری باتیں جو ہیں ہمیں تو بہت سارے چونکہ وقت ابھی محدود ہوتا جا رہا ہے اور مجھ سے پہلے میرے بھائی شہباد کمر فریدی نے بہت خوبصورت انداز نے محسوس کی ہم سب کو آپ کے ناظرین کو اور اس کے بعد میرے پیارے بھائی جنب الحاج محمد یوسف میمن صاحب نے اپنا وقت مجھے عطا کر دیا حالانکہ اپنی چیز کوئی دوسرے کو دیتا نہیں لیکن یہ ان کی محبت ہے اور سعادات کے ساتھ ان کا یہ پیار ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ہمارے بھائی علامہ تعیبہ داروی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ ان کے ملکم ذاتے سنیں گے مقصود تھا تو کچھ دوستوں کی جو فرمائشیں ہیں یہ جو آپ کا پرام چل رہا تھا چلنے سے پہلے جو آپ وہ دے رہے تھے پرموشن اس کو کہتے ہیں تو وہ ایڈ جو چل رہی تھی اس میں وہ اس کو دیکھا اور بہت سارے لوگوں کے جو فون کال دیتے بھی آئیں اور ہمیں بھی اپنے طور پر دوستوں نے فرمائشیں کی ہیں تو اب کچھ دو تین ناتیں میں پیش کر دوں گا اور ہمارے دوستوں کی فرمائشیں بھی پوری ہو جائیں گی سب سے پہلے میں ایک نات کے لیے مجھے میرے دوست ہیں ہالنڈ سے فون پہ انہوں نے مجھے لکھوا ہے مختار میر مسعود کلیامی وہ یقین وہ سارے دوست بیٹھ کے یہ پرام دیکھ رہے ہیں ناصر بھائی ہمارے ناصر وارسی صاحب بھائی ذرین صاحب اور عبدالعوف صاحب جعویز صاحب یہ سارے بریڈ فورڈ سے یہ سارے لوگوں گی فرمائشیں ابھی بھی مجھے بریڈ فورڈ کا میں آج پھر ایک بار ذکر کر رہا ہوں کہ آمر عنیف صاحب ہم بریڈ فورڈ سے لائن پر بریڈ فورڈ سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ خوش حمدید آمر صاحب جی بہت بہت شکریہ جی سب سے پہلے میں سب ناد خان کو الہاجی و سب عمد صاحب کو شابات کمر فیدی صاحب کو علامہ صاحب کو اور علتہ حشاء کارمی صاحب کو سب کو بہت بہت سلام دیتا ہوں ورحمت اللہ شکریہ دیکھتا ہوں شکریہ شکریہ سب سے پہلی بات یہ کہ قصہ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ جی اتنا بہت خوبصورت پرگرام آپ ہمیں پیش کر رہے ہیں بہت شکریہ شکریہ یہ پہلی بار دل تو یہ نہیں کہتا کہ ناد خان جائیں واپس ادھے یہ رہیں لیکن مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کرے کہ اگلے سار کیا آمین انشاءاللہ پاپس جو ہے ہمیں ان کی حاضری جو ہے یہاں پہ ہو تو کائی صاحب میں فرمائش کرنا چاہتا تھا جی فرمائیں ایک ایک اگر ہو سکے تو کونسی ایک ایک ناکھان سے ایک ایک فرمائش کرنا چاہتا تھا اگر ہو سکے تو آپ مجموعی طور پر ایک کر لیں نا شاہ صاحب سے یہ فرمائش کرنی تھی کہ میری جوڑی میں رہتے ہیں صدار ٹکری محمد کے ٹھیک 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 مہت شکریہ آمیر صاحب ماشاء اللہ اور یہی حجی صاحب یہ بہت سارے دوستوں کا حکم تھا یہ بھی بریڈ فورد اسی کو شامل کر لیں یہ بلکل بلکل یہ ماشاء اللہ اس میں آگئے ہیں ان کی تو اتنی جلدی شاہ صاحب پوری ہوئی ہے کیا کہیں بریڈ فورد والوں میں بہت خاص کونیکشن جو ہے جیسا آپ نے پہلے کہا کہ جھڑا ہوئے تو اپنے دوستوں کے لیے اپنے ناظرین کے لیے ایک نا جو بہت مشہور ہوئی الحمدللہ حضور کی گلی کے ٹکڑوں کی بات ہے تو اب وہ میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ ہم میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزر سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ہے شہرِ علم خودیاں کا علی اس کا ہے دروازہ ہے شہرِ علم خودیاں کا علی اس کا ہے دروازہ ہے جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ہیں جھولی میں رہتے ہیں جھولی میں رہتے ہیں نہیں نہیں ہے کس کے دامن میں ہیں بتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگو میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگو میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے اور یوسف بھائی ایک شیر شہباد بھائی آپ صدقے لئے پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ حضور کی آل کی بارگاہ میں اپنے حاضری ہیں میرے مولا علی و فاطمہ حسن کے صدقے میرے مولا مولا علی و فاطمہ حسن کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا اتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے ایک شیر میں ان دو حسنیوں کی بارگاہ میں جنہوں نے رسول اللہ کی آل کی غلامی کی عموما ان کا ذکر بہت کم سنا جاتا ہے لیکن میری نات میں یہ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو یوسف بھائی کی توجہ کیلئے خصوصی طور پر میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کوئی سلمان فارس اور جنابِ حُر سے پوچھے تو کوئی سلمان فارس اور جنابِ حُر سے پوچھے تو وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کوئی سلمان فارس اور جنابِ جنابِ حُر سے پوچھے تو وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے صدا ٹکڑے نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلِ عبا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت ماشاءاللہ شاہ جی بہت 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 خوبصورت اور ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے ان ہستیوں کا ذکر جن کا ذکر بلعموم کم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ اور بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب آپ نے یہ ذکر کیا ہے اگر آپ اختصاراً دوسرے جو فرمایشی کلام ہیں ان کے بھی دو دو تین تین شیئر اگر پیش فرما دیں میں چاہتا ہوں کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے اور وقت کے اس وقت میں تو دل جڑتے ہیں ٹوٹتے کہاں ماشاءاللہ اور چونکہ وقت جو ہے اسی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسے اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمارے ناظرین کی فرمایشیں جو ہیں وہ بھی پوری ہون جائیں گی اور ہمارے کولر جو ہیں ان کا سلسلہ بھی چلتا رہے ہیں بدر صاحب ہیں جی بھر میں گے ہم سے ان کو ان پر اعلان تھے سلام علیکم ورحمت اللہ بدر صاحب اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا زبردست آپ کا پروگرام اتنی زبردست سادات کو آپ نے بلائے ہوا ہے اس نے محترم ہمارے اور اتنی پیاری محصر اللہ کرے کہ یہ پورا سال اسی طرح چلتی رہے اسی طرح آپ محبتیں بخیرتے ہیں چاروں پر پھر یہ دعا ہے امہ چینل میں بڑا ریگولر بھی دیکھتا ہوں اور بڑا ہی مشروع ہوتا ہوں جناب آپ کہ یہ بہت بڑا کام کریں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تینکی جی اسلام علیکم ماشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شاہ صاحب کے اللہ دیکھیں کتنی محبت بری دعائیں اتنی خوبصورت دعائیں محبت تو ہے نہیں محبت نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گا ایک نات یوزف بھائی بہت فرمائش ہے ہمارے اذرین بھائی ناصر وارسی صاحب بہت سارے دوستوں کا حکم ہے بہت مشہور نات اور اس کی فرمائش بھی بہت سارے ابھی دوستوں نے کی ہے وہ نات کا چند شیئر پیش کرتا ہوں بسم اللہ ہر نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام